ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز پوری طریقے سے کیا حل نکل پائے گا اور کیسے اس پورے آندولن کو لے کر کے کیونکہ ساتھ دور کی باچوی تب تک ہو چکی ہے اور کئی دن ابھی تک اس پورے آندولن کو چلتے ہوئے ہو گئے ہیں دو مددوں پر اب جو پریشانی تھی وہ ختم ہو چکی ہے دو مددوں پر سہمتی بن چکی ہے اور باقی پر گتی رود برقرار ہے تو ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ کیسے سبھی چیزوں کو ویوستت کیا جا سکے گا دراصل چار جنوری کو کسان آندولن کو لے کر کے ایک بار پھر سے باچیت ہوگی چرچہ ہوگی اور کسان سنگٹھا نیتا اور سرکار ایک بار پھر سے بیٹھک کریں گے دو مانگ جو ہیں سرکار کی سامنے رکھی گئی تھی جن کو سویکار کر لیا گیا ہے چار ایسے الگ الگ مددے تھے جس میں سے دو کو سویکار لیا گیا ہے اور اب دو ویشیوں کے بارے میں اس کے بعد چرچہ کی جانی ہے یعنی کہ چار جنوری کو جب اگلے دور کی باچیت ہوگی تو اس میں ان مددوں کو رکھا جائے گا اور ایم ایس پی کا قانون بنانے کو لے کر کے جو مانگ اٹھ رہی ہے اس پر پرزور طریقے سے باتیں رکھی جائیں گی اس کو لے کر کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ آپ ہمارے اس منچ کے ذریعے جڑ کر بتا سکتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں اپنے سجھاپ دے سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ اس ویشے پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دراصل پیتیس دن ہو چکے ہیں پیتیس دن کا یہ اندولن ہے ساتھ دور کی باتشیت ہو چکی ہے دو مددوں پر اب تک رار ختم ہو چکی ہے سہمتی دو ویشےوں پر بن چکی ہے اور باقی پر گتی رود بنا ہوا ہے رام اس پیچھ ہمارے ساتھ کالر کارکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے رام بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں سفیندو جی نمسکار نمسکار جی بتائیے سفیندو جی میں اتنے کہوں گا یہ بھارت ماں کا دروہ حق ہے پہلی بھاری جنتہ کو گمراہ دیا جا رہا ہے ستنی بار میٹنگ ہو چکی ہے اور چار تاریخ آپ نے تھنڈی کتنی سے تھنڈ پڑ رہی ہے اور آپ نے چار تاریخ دے دی اکھر ایسا کیوں اس کے بیچے بہت بڑا راہ ہے جیسے سائن بار کا مطلب یہ ہے گھرہ اب خالستان ارشت کیا گیا ہے اب مجھے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے یہ تو جات سے پتہ لگے گا اس کا پتہ لگے گا لیکن یہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سائن بار کی طرح جا فرا بار کھڑا ہو اور یہ آنڈولنگ قتم ہو جائے یہ مانگ ہے ایسے کیسے رہ جائے جتنی پہلے آپ دیاپوکو کے لیے پریمہم کے بجلی کے لیے اس نے ابھی تک کوئی ڈیمانڈ پوری ہوئی ہے کسی کی نہیں ہوئی اس لیے یہ سوچنے کا بھی سے ہے اب موڈی جی وہاں گئے گجرات کے اندر کتنے دنوں ہیں ان کو پہلے بھج میں گئے تھے آج کہ کیا مکہ منتری اس کا اوڈھاٹن نہیں کر سکتے آخر یہ جو آنے جانے کا ہواہی جات ہوگا کس کے ہے جنتا کو پر بھی تو بوجھ پڑ رہا ہے جنتا کے ٹیکس دے رہی ہے جنتا کے ٹیکسی تو کام ہوگا جو کچھ ہوگا جب یہ جمیدار ہر چیز کو سمجھ رہا ہے ہر ایسا کچھ نہیں ہے کہ موڈی جی بھگوان ہو گئے موڈی جی مطلب ہے کہ بہت ہی اینکار میں آ چکے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے ان موڈی نے ان کسانوں نے پوری دھولی بھالی جنتا نے آپ کو سراکو پہ بٹھایا ہے آپ نقفرت پیدا کر کے کبھی راج نہیں کر سکتے اب میں آپ کو بتاتے ہوں نگر پالک ہے کہ چند پرسویت رجلٹ آئیں اور اس رجلٹ پر آپ نے یہ دیکھا جتنے بھی الیکسن وہاں پر لڑے گئے ہیں گپتا کو گپتا سے ورما کو ورما سے سرما کو سرما سے جاٹ کو جاٹ سے جاٹ کو بجاتا سے آپس میں بڑھا کے نہیں آپس میں جنتا سے نفرت پسائدہ کر کے بڑھایا جا رہا ہے اور وہاں پر کتنی ان کو ملی ہے نام مات یہ کوئی پروگریش نہیں پتتا ہے کہ جنتا بہت دکھی ہو چکی ہے جنتا کو سمجھانے کی بجائے یہ بار بار ڈال رہے ہیں تاکہ یہ ایسے انسان ختم ہو جائے بار بار ریکویشٹ ہے ان کسانوں کا بھلا کرو ان کسانوں کا ساتھ انہائے مت کرو ورنہ اوپر والا سب دیکھ رہا ہے بینہ آکھوں کے بینہ آکھ کان کے سب دیکھ رہا ہے سب بینہ بھئی کاتے کے چن چن کے پلپ کا حساب لے گا اگر دنے وقت بہت شکریہ رام آپ ہمارے ساتھ جڑے کارکرم میں اور اپنے اپنی باتوں کو رکھا ہے اور ہمارا یہ وہ منچ ہے جہاں پر آپ اپنی باتوں کو بڑی ہی بے باقی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں ساجہ کر سکتے ہیں آپ کے من میں کیا ہے آپ کے وچار کیا ہیں اس کو آپ ساجہ کر کے بتا سکتے ہیں اور اسی لئے فون آئنس کھل چکی ہیں لگاتار جو نمبر ہیں وہ فلیش ہو رہے ہیں آپ ٹی وی سکرین کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ کیا آج کے اس وشے پر آپ کہنا چاہتے ہیں دراصل عبیدہ کئی دور کی باتشیت ہو چکی ہے لیکن اس میں کوئی بھی سکراتمک طور پر اس کو مانا نہیں جا سکتا بے نتیجہ ابھی تک کی جو باتشیت رہی تھی اس کو نظر اس طریقے سے ہم دیکھتے تھے لیکن اب جو بیتے روز جو باتشیت ہوئی ہے اس میں بہت سارے ایسے اہم پہلو تھے جن کو لے کر کے چرچہ ہوئی ہے اور دو وشے کیونکہ چار مانگ لے کر کے جب کسان سنگٹھا نیتا پہنچے تھے اس میں سے دو پر سہمتی بن چکی ہے اس پیچھ ورسہ تک لے کالر کارکرم میں جھوٹ چکے ہیں بہت سواغت ہے آپ کا کارکرم میں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں سر یہ ہم نے جو مالک بنا دیے دیش کے ان کو صبح یہ مکملی رضائیوں میں سوٹتے ہیں ان کو یہ دیا نہیں آتی ہم ایک گھنٹے باہر نہیں رہ سکتے یہ 35 دن سے باہر ہے اور چیار جنوری چھے دین کتنا ہم نے سیر آنکھوں پہ موڈی جی کو بٹھایا تھا یہ سر کسان کی لڑائی نہیں یہ آم آدمی کی لڑائی ہے صرف اندر سے درد بھوٹتا ہے صبح اوٹ کے تیوی چلا تک تب یہ دیکھتے کتنے کسان آزور سہید ہوگی رات کو نہیں ندی آتی رضائی میں سر یہ بات ہمارے پہنچا ہو یہ ہم ان کو اوپر بٹھانے والے سر آنکھوں کو اوپر بٹھانے والے ہمارے ٹیس کے اوپر یہ راج کرتے ہیں تو آج ہمارا کسان بھائی آج سر کسان نہیں ہے آپ بھی سٹوڈیو ہوا بیٹھے ہو ہم بھی گھر میں بیٹھے لیکن آج ہمارے کو دس روپے کی چیزہ بھو کل آپ کو بھی دوستوں کی ملے گی یہ کسانوں کی لڑائی مت مناو سر آپ سر میڈیا اتنا دیکھ چکے ہیں نا میڈیا سب سے زیادہ ناس میڈیا کر رکھے ہیں سر درد ہوتا ہے مطلب ایک دن جیسے ہوتا ہے بندہ جب بیمار ہوتا ہے ایک پل پل گنتا ہے یہ ہمارے کسان بھائیوں کا جب پی وی آن کرتن بڑا عدرت ہوتا آج اتنے سہید ہو گیا جس کے گھر سے گیا کیا وہ معاف کر پائے گا اتنے بددوائیں مت لی گئے کہتے ہیں بھی اگر ہم کسی کو جنگی نہیں لے سکتے تو جنگی چھین نے کہا کہ ہمارے کو نہیں ہو رہا چیئے پانچ سال کے لیے کیا بیٹھ گئے یہ مطلب انداتہ کے پردینی بھی ہو گئے جب ہم آپ کو بھوک نہیں ہے تو ہم جبردستی کھونا کیوں کھلائیں جب کسانوں کو نہیں چاہیے تو کیوں دے رہے جبردستی ہے سب ان کا درد سمجھئے مطلب مندر گردوارے میں پرماتما نہیں ہے آج یہ روڑ کے اوپر بیٹھے ان کے دلوں کے اندر پرماتما یہ بددوائیں ایک پل پل بددوائیں دے رہی ہیں یہ لوگ پھر کہتے ہیں یہ بریانے کھا رہ رہو بریانے تم کھا کے دیکھ لو وہاں جو پتا چلے گا بریانے کیسے کھائی جاتی ہے ٹھیک ہے اکروش ہے اور گصہ بھی ہے ناراضگی بھی ہے لیکن اس ناراضگی کو کیسے دور کیا جائے گا کیا واقعی میں سرکار اس بارے میں ایک بار فرس سے وچار کرنے جا رہی ہے کیا اس بارے میں ایک بار فرس سے سوچا جائے گا کیا کرن رہے ہیں اور جو الگ الگ وشے ابھی بھی رہتے ہیں باتشیت کو لے کر کے کیا ان پر بھی باتشیت ہوگی سمدھان کے راستے کیا کھلنے جا رہے ہیں کیا اس دوران جو کسان اندولن ہوا ہے اس کا فائدہ کسانوں کو مل پائے گا یا پھر وپکش اس پر فائدہ اٹھا رہا ہے یہ سبھی چیزیں آپ ہمارے اس منچ کے ذریعے جڑ کر بتا سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ لگاتار فون آئیز کھلی ہوئی ہیں جس کے ذریعے آپ سیدھے ہمارے اس منچ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کو اس میں کاران نظر آتے ہیں اور یہ لگاتار ہم آپ کو تصویریں بھی دکھا رہے ہیں باتچیت کے لئے جب کسان سنگٹھا نتاؤں کو بلائے گیا تھا اس دوران تو امید یہی تھی کہ جلد سے جلد چیزیں بہتر ہو پائیں گے لیکن ابھی تک کئی دور کی باتچیت ہو چکی ہے لیکن سمدھان کا کوئی بھی راستہ نکلتا ہوا نظر نہیں آئے آئیوش اس پیچ ہمار ساتھ کارکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے آئیوش بتائیے سر سب سے پہلے تو نمسکار جی نمسکار جی بتائیے سر جو آپ کا امورد ہے سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گے ویپکس آندلن کو آپ نے لکھا ہے کہ فائدہ اٹھا رہا ہے جی ویپکس فائدہ کیسے اٹھا رہا ہے میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں آئیوش کے آخر میں کوششن مارک ہے یہ سوال ہے بتائیے ہنجی وہ تو سوال ہو تو پتا ہے سر لیکن جو بھی یہ ویپکس کی بھومی کا کیا ہوتی ہے ویپکس کی بھومی کا ہوتی ہے کہ اگر مطلب پرجا خطرے میں اگر پرجا کو نقشان اٹھانا پڑ رہا ہے پرجا خطرے میں تو ان کا سائتہ کرنا مدد کرنا ویپکس اپنا گام کو بھی نبا رہا ہے اور رہی بات اندھاتا کہ سرکار کا نرم روخ نرم پڑ چکا اندھاتا کہ یہ دو مانگیں بھی ماننی پڑے گی نہیں تو جب تک آندلن جب تک یہ مانگیں نہیں ماننی جائیں گا آندلن تک چلتا رہے گا اور سرکار کہے یہ سنسو دن کے لیے تیار ہے اب ایک بات پتہ یہ سنسو دن کے لیے بھی تیار ہے جب آپ کو لگتا ہے یہ بل گلت ہے جب بل نہیں نہیں پہلے تو کہتے ہیں بل سہی ہے پھر کہتے ہیں سنسو دن کے لیے تیار ہے اگر کسانوں کے سارے ایک بات ہے اگر کسانوں کے سارے سنسو دن ہو گئی جو بل ہے اگر ہریانا پردیش کے جاگروپ ناغرک ہیں اور یوہاں ہیں اور اس آندولن کو لے کر کے آپ کو کیا نظر آتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ سمجھ پا رہے ہیں وہ آپ اس منچ کے ذریعے جڑ کر بتا سکتے ہیں رام اکبار فرس امرسات کارکرم میں ہیں بہت سواگت ہے رام بتائیے سبیندو جی میں ایک گیان کی بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو آپ کے چینل کے مادگم سے آپ نے دیکھا ہوگا سر ایک بلی ہوتی ہے اور چھوٹا بچہ ہوتا تھا تھنڈ لگتی ہے جس داتوں سے وہ مطلب آدمی کو یا کسی کو بھی مطلب کارکی ہے تو کتنا مطلب ہوتا ہے اور آپ نے بچے کو اٹھا کے اور تھنڈ سے بچے کے لیے اندر لے جاتی اٹھا کے اسی طرح کتے ہیں یا جانور ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کتنا مطلب اس سے ہوتا ہے آخر اس کو سوچنا چاہیے اب میں بتاتا ہوں جو رام اور راون جی بات کرتے ہیں سب سے بڑا بھارت ماں کا ضربہ گیا ہے جو چھانت سیتا کو نہیں سمجھ بائے اب جب تک نہیں سمجھیں گے اس دیش کی بربادی کو کوئی روک نہیں چکتا وہ کیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس سایاں سیتا کو رامان اٹھا کے لے گیا وہ پہلی بات تھا کہ سن تھا رامان نہیں تھا وہ جب وہ لڑکی مطلب ہے کہ سیتا تھی وہ اپنی چوکڑ سے باہر نکل گئی باہر نکلنے کے بعد اس کی نیت خراب ہو گئی یعنی پہلے وہ سن تھا اس کے بعد نیت خراب ہو گئی یعنی نیت ٹھیک نہیں اس لیے کوئی بھی ہے آج کا گئی سن تھا کے اندر رامان پیدا نہیں ہوا رامان بند ہے کیسے مجھ آپ پپڑ مار دو یا گالی دے تو تو میرا رامان جاگ جائے گا ان چیزوں کو سمجھ نہیں چھوٹا ہے لیکن ان چیزوں کو سمجھ نہیں بجائے حقیقت نہیں بتائی سب سے بڑا ضربہ ہے ہمارے دیپک چوراسیہ جی وہ حلال ہیت کا رام جی آپ سر یہ جو ہے نا یہ بھی مطلب اسی کے بارے بتا رہا ہوں یہ اگر یہ کچھ آدمی گیان کو سمجھے نا تو ان سے ہی میل کھاتا ہے یعنی بھڑکا جا رہا ہے عام انسان کو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے مہین چیز ہے کہ آپ بھڑکا ہے نا آپ اسے بھائی چاہ رہا بنائے اگر کسی کو پسند ہے کھائے اسی کو نہ پسند ہے نہ کھائے کسی سے جبردستی کرنا مورکتا ہے اس بھارت کے اندر ہر آدمی کو اور یہی تو ہمارے دیش کے اندر جب لوگتان ترک پرنالی بنی ہوئی ہے تو اس کا عرد ہی یہ ہے کیر بہت شکریہ رام آپ ہمارے ساتھ کارکرم میں جڑے اور سب ہی کو اپنی باتوں کو رکھنے کا عدھکار بھی ہے اور سوطندرتہ بھی ہے لیکن اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ جنتہ اپنے آپ میں بہت زیادہ سمجھدار ہے جنتہ کو ساری چیزیں پتا بھی ہیں اور اسی کے وشلیشن وہ خود ہی کر لیتے ہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے کیا ان کے فائدے کے لیے ہے اور کیا ان کے نقصان کے لیے ہے اور اسی لئے لگاتار ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ ابھی تک جن باتوں کو رکھا جا رہا ہے اور کسان سنگٹھا نیتا جن باتوں کو رکھ رہے ہیں کیا ابھی تک اور بھی ایسے وشے ہیں جن کو رکھا جانا چاہیے سرکار کے سمکش اگر ان باتوں کو رکھا جائے گا تو کیا وہ بھی سویکار ہو جانی چاہیے اور یہاں ہم لگاتار کیونکہ چار جنوری کو ہونے والی اس بیٹھک کو لے کر بھی بات کر رہے ہیں جس میں دو اور مانگو کو ان پر وچار کیا جائے گا ایم ایس پی پر قانون بنانے کو لے کر کہ جب چرچائیں زوروں پر ہیں تو یہ کام کیسے ہو پائے گا اور ساتھی ساتھ دوسری بات یہ بھی کہ جب سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایم ایس پی ختم نہیں ہوگی نہ ہی ابھی تک اس سے پہلے تک ختم ہوئی تھی لیکن رامفل اس پیچھ ہمارساتھ سونی پت سے کالر کارکرم میں جھوڑ چکے ہیں رامفل جی بہت سواگت ہے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں ایسا 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 پہلے ایسا ان ہونا جو ہونا فوجیوں کو دکھا گیا ایک رینک ایک پنسن کے چکر میں ان کو لنپ سمجھے کر کے ٹاڑ دیا ابھی کسانوں کو دکھا دے رہیں گے دکھے چین ہونا جو ہونا پہ رات کو آٹھ مجھے جو ہونا کرنسی کو جو ہونا بجھل کے دکھا دیا لوگوں کو چھیک ہے بہت شکریہ آپ نے اپنی بات رکھی ہیں لیکن موجودہ وقت میں کسانوں کا جو آندولن چل رہا ہے بات صرف اسی پر ہم کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی درشک اس وقت کارکرم میں کال کر رہے ہیں لگاتار ہمیں کالز تو مل رہی ہیں لیکن وشے پر رہ کر کے اگر آپ اپنی بات رکھیں گے تو بہت بخوبی طریقے سے اس پورے معاملے کو لے کر آپ کے مند میں کیا وچار چل رہا ہے کسان آندولن کو لے کر جب یہ کہہ رہی ہے کہ کھلے دل سے سواغت ہے بات چیت ہونی چاہیے تو اشوک کیا اس پر کہہ رہے ہیں جب آپ وہ بھی جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ ریواری سے کالر کارکرم میں جوڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے اشوک بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں نمسکر نمسکر جی بتائیے سر آپ یہ بتائیے کہ وپکس اس میں کیسے فائدہ اٹھا رہے ہیں کسان کوئی بچہ تو ہے نہیں جو بار بار میں کہہ رہے ہیں وپکس کسان کو بیہ کر رہی ہے آج ایک چھوٹا سا بچہ دو سار کا بچہ بھی نہیں بیہتا تو کسان کیسے بیہ کر گیا اور جب بی جی پی بی پہ نہیں تھی تو وہ بھی یہی کام کرتی تھی جب یہ کیا دنکھڑے ریواری شہرے رب تک سواغن آتھن ریپورٹ لاغو کرنے کے لیے پہ درماج کیا تھا یہ بار بار میں کہتے ہیں وپکس کسانوں کو بیہ کر رہی ہے کسان بچہ نہیں ہے اب کسان سمجھتا ہے بلکل بہت شکریہ شک اور کسان بہت سمجھدار ہیں ان کو معلوم ہے ان کا بھلا کیا ہے اور نقصان کس میں ہیں ان کو یہ سبھی چیزیں معلوم بھی ہیں اور اس لیے یہ کہہ دینا کہ کسان کو سمجھ نہیں ہے یہ سلاسر گلت ہوگا کیونکہ جنتہ بلکل جاگ روک ہے جنتہ کو معلوم ہے کہ کون سا وشے ان کے لیے ہے اور کون سا وشے ان کے خلاف ہے کون نیتہ ایسا ہے جو ان کے لیے کام کر رہا ہے اور کون نہیں حالکہ راجبنیدی اس پر ہوتی رہتی ہے واد بھی واد بھی ہوتے ہیں لیکن آپ اس پورے کارکرم کے دوران آپ سبی کی طرف سے اپنے سجاب دیے جا رہے ہیں اور کالز کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس پر اپنی رائے کیا پیش کرنا چاہتے ہیں اور لگاتار اسی لیے ہم آپ کو تصویروں کے ذریعے بھی دکھا رہے ہیں کہ جو بیٹھک ہوئی ہے اس کا کیا ابھی تک نشکرش نکلتا وہ نظر آ رہا ہے عرفان ہمارے ساتھ اگلے کالر کارکرم میں ہیں بہت سواغت ہے عرفان بتائیے ہلو عرفان بہت سواغت ہے بتائیے سردی میں یہ کہہ رہا ہوں جو پیشان اندلنگ کلا سر یہ کہنامت دو کانون چلو لے لی سرکار میں بس اگر دو کانون کو اور لے لی بہت اچھی بات ہے سر بہت اچھی بات ہے دو کانون کو لے لی تو اس میں بھائی بندہ بنے رہے ہیں بھائی چرہ بنے رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے چیک ہے بہت شکریہ عرفان آپ ہمارے ساتھ جڑے کارکرم میں اور عرفان کا یہ کہنا ہے کہ کسان سنگٹھا نیتاؤں کی طرف سے چار مانگو کو رکھا گیا تھا جس میں سے دو کو سویکار کر لیا گیا ہے سرکار کی طرف سے آپ سی سامنجسے کے ساتھ لیکن اب دو اور مانگو کو سویکار کر لینا چاہیے تو یہ آندولن ختم ہو جائے گا اس آندولن کو لے کر کے جو ایک لمبے سمیے سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ جلد سے جلد جو لوگ دھرنا ستل پر بیٹھے ہوئے ہیں ہائیوے کو جام کیا ہوا ہے تو وہ واپس سے اپنے گھر پر پہنچے کسان جو کی آپ اپنی کھیتوں کو چھوڑ کر کے آندولن ستل پر ڈٹے ہوئے ہیں ایک لمبا سمیے ہو چکا ہے مہینے سے زیادہ کا سمیے ہو چکا ہے سردی کا ستم بھی ہے تو نقصان تو ہے ہی اور ان کے جو کام کا جا اس پر بھی اس کا اثر پٹ رہا ہے رام چندر اس پیچ ہمارے ساتھ کولر گوہانا سکارکرم میں جڑ چکے ہیں بہت سواغت ہے رام چندر جی آپ کا بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں رام چندر جی بہت سواغت ہے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے سن پا رہے ہیں رام چندر جی لگتا ہے شاید سمپک نہیں ہو پایا لیکن اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں لگاتار اپنی باتوں کو ساجہ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ آخر اس وشے پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دراصل آپ ابھی تک جو باتچیت کا سلسلہ ہے بہت کچھ سمیں جو ہے اس میں گتی رود رہا ہے اور اسی وجہ سے ایک لمبا جو دور تھا آندولن کا وہ بڑھتا رہا باتچیت ہو نہیں پائی سمدھان الگ الگ وشےوں پر نہیں ہو پائے لیکن اب ایک پر پھر سے امید جگی ہے کہ آپ آندولن کو لے کر کے جو مانگی کسان سنگٹھن نیتاؤں کے دورا رکھی جا رہی ہیں ان پر سہمتی بنائی جا سکے گی اس پر سہمتی بن پائے گی علاقی کچھ ایک بندو ہیں جن پر بات بن چکی ہے دو ایسے وشے جن کو رکھا گیا تھا کسان سنگٹھن نیتاؤں کے دورا سرکار نے ان وشےوں کو سویکار کیا ہے وہیں اب دوسری طرف کئی اور بھی وشے ہیں جن کو بار بار رکھا جا رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد باچویت کے ذریعے ہی آگے سمدھان نکل پائے گا وہیں اس دوران کیونکہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ساکراتمک ماحول میں یہ جو وارتہ ہے وہ ہوئی تو اس میں کیونکہ کسان سنگٹھن نیتاؤں کے دورا پہلے سے بھی اپنا خانہ لے کر کے آیا جاتا تھا اور اس دوران دو کیندرے منتری اس دوران جو ریل منتری اور ٹوشی منتری دونوں نے ہی بیٹھ کر کسانوں کا خانہ بھی کھایا اور کسان سنگٹھن نیتاؤں نے جو چائے آفر کی گئی تھی وہ بھی انہوں نے اس دوران پی تھی تو یہ سلسلہ وار طریقے سے ایک مجبوطی دکھاتی ہے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور دھیرے دھیرے سوہارت پونھ ماحول میں باتچیت جب آگے بڑھے گی تو اس کا حل نکلتا ہوا دیکھ پا رہے ہیں لیکن آپ اس پر کیا سمجھ رہے ہیں کیا واقعی میں راجمیتی ہو رہی ہے اور جب یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ وپکش اس پر راجمیتی کر رہا ہے تو کیا واقعی میں ایسا آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ کئی کالر سمرسط کارکم میں جڑے اور انہوں نے کہا کہ وپکش اس پر راجمیتی نہیں کر رہا ہے اس کو اس نظریے سے نہیں دیکھنا چاہیے تو آپ اس پر اپنی رائے دے سکتے ہیں آخر کب تک سڑکوں پر انداتا بیٹھا رہے گا کھیتوں میں جب ایک کسان کام کرتا ہے تو وہ اپنا سارا کام کا چھوڑ کر کے درنہ سل پر ڈٹا ہوا ہے اس پیچھ ہمارسط بھگوانداز اکلے کالر کارکرم میں جڑ چکے ہیں بھیوانی سے بہت سواغت ہے بھگواندازی آپ کا بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں بھگواندازی بہت سواغت ہے بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں گی یہ کہتا ہے جی بتائیے چلی ہم یہاں اس دوران یہ درخواست ہم اپنے سبھی درشکوں سے بار بار کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کارکرم میں کال کریں تو کرپیا ٹی وی سیٹ کا والیوم تھوڑا سا کم کیا کریں تاکہ جو آپ کی آواز ہے وہ صحیح طریقے سے پہنچ پائے پردیش کی اور دیش کے جنتہ آپ کو صحیح طریقے سے سون پائے سمجھ پائے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس پورے کارکرم کے دوران ہماری کوشش یہ ہی رہی ہے کہ کسانوں کے اس فشے کو ہم پرمکتہ کے ساتھ رکھ سکیں اور آپ بھی اپنی باتوں کو بخوبی طریقے سے بتا سکیں لیکن اب امید آنے والی چار تاریخ کو لے کر کے ہی ہے جب چار جنوری کو آپ دونوں طرف سے باتشیت کا سلسلہ ایک بار پھر سے آگے بڑھے گا کیا باتشیت بن پائے گی بڑا سوال یہی ہے فیلحال کے لئے بس اتنا ہی نمشکال